ہندوستان کی مورچے پر چین نے حلچل بڑھا دی ہے لیکن لیسی پر بھارت کی مضبوطی بتاتی ہے کہ چین کی یہ حلچل چین کی صرف ایک چال ہے عداوت کے دوسرے مورچے پر کھڑے امریکہ اور پڑوسی دیشوں کا دھیان بھٹکانے کی کیونکہ اصلی جنگ کا میدان تائیوان ہے اور اس کی جانکاری تائیوان اور چین کے بیچ اچانک پڑھے بیباد کے بعد کی گہما گہمی نے ہمیں دے دی ہے کیا ہوا تائیوان کے مورچے پر کیا ہے تائیوان کی تیاری اور کون کون سے دیشوں نے چین پر تیرہی ہیں آنکھیں دیکھئے اس رپورٹ پر بھارتی سیما پر بڑھی چینی حلچل تو صرف دکھاوا ہے امریکہ کو اپنی طاقت کا احساس کرانے کے لیے اصلی مورچہ تو چین نے تائیوان کے مہانے پر کھولا ہے گیارہ دیشوں کے پیسیفک ٹریڈ بروپ میں صدستہ کے لیے تائیوان نے آویدن کی گھوشنا کی تائیوان کے آزمان پر جنگ کے بادل چھا گئے چین نے سیدھے امریکہ کو چنوٹی دی ٹھیک اسی انداز میں جس کا سلسلہ قریب ایک مہینے سے جاری ہے لیکن نہ تو چین کو لے کر تائیوان کے رخ میں کوئی نرمی آئی ہے نہ ہی امریکہ کی سختی کم ہوئی ہے اس کے اُلٹ بریٹن تائیوان کی مدد کے لیے سمندر میں اُتر آیا اور ڈرائیگن لینڈ کے گھراو کے لیے جاپان نے سامریک شکتی بڑھانے کی تیاری کر لی اب سوال یہ ہے کہ آخر چین نے ایسا کیا کیا ہے جس نے تائیوان سے لے کر امریکہ تک خلبلی مچا دی ہے دراصل تائیوان کے ٹریڈ گروپ کی سدستہ کے لیے آویدن کی گھوشناوں کے بعد 23 ستمبر 2021 کو چین نے تائیوان کے ائر سپیس میں 19 لڑاکو بیمان بھیج دیے حالاکہ تائیوان رکشہ منترالے کا دعویٰ ہے کہ چینی جیتز کو جواب دیا گیا ہے لیکن تائیوان کو ٹارگٹ بنا کر امریکہ سے نبھائی جا رہی آداؤت کے لیے وقت چین پر بھاری پڑ گیا اور اب جنگ کے اس مورچے پر بہت کچھ بدل گیا ہے طاقت دکھانا پڑا بھاری ہو گئی ایکشن کی تیاری دوسرے سرے پر تائیوان جنگ کا کنفرم میدان مدد کے لیے بریٹن آیا سمندر میں بھونڈر لائیا گھراؤ پلانچ جاپان سے جاری بھینکر اٹیک اب کی باری پہلی نظر میں تائیوان کو گیندر میں رکھ کر چکراؤ کی جو آشنکہ ہے وہ سی پی ٹی پی پی کی سدد ستا سے اٹھی ہے لیکن یہ مددہ اتنا حلکہ پھوری نہیں ہے بلکہ یہ گمبھیر مددہ ہے اور اس کے گیندر میں ہے چین کی دادا گیری ٹرائگن کا وہ رخ جو پچھلے کافی سمیسے تائیوان سمیت زمینی اور سمدری سیما سے لگنے والے پڑوسیوں کے خلاف ہے اور چین کا صحیح رخ اسے جنگ کے ایک ایسے سیرے پر کھڑا کرتا ہے جس کے دوسرے چھوڑ پر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں حالانکہ جو پہلی نظر میں دیکھ رہا ہے وہ بھی حالات کے نظریے سے بلکل صحیح ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ چین کی داداگیری سے سب سے زیادہ پیڑیت تائیوان ہی ہے پچھلے ایک مہینے میں جب بھی ڈرائگن سینا کو موقع ملا تائیوان کے آسمان کو دہلانے کی کوشش ہوئی چین نے ایک مہینے میں ساٹھ بار تائیوان میں گھسپیٹ کی چینی سینا نہ صرف ایئر ڈیفنس آئیڈنٹیفیکیشن زون میں داخل ہوئی بلکہ جنگ جیسی آکرمکتہ بھی دکھائی ستمبر مہینے میں صرف دو اور اٹھارت تاریخ یہ سے دن ہے جب گھسپیٹ نہیں اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی دن باقی نہیں رہا جس دن چینی سینا نے تائیوان میں گھسپیٹ نہ کی 23 ستمبر کو تو چین نے اور بھی زیادہ آکرامک روک اپنایا اس دن تائیوان میں چین کی ایک پوری سکواڈرن داخل ہو حالانکہ تائیوان رکشہ منترالے کا دعویٰ ہے کہ تی اے ایف نے چین کی پوری سکواڈرن کو خدیر دیا اور پھر نئے سرے سے چین کے خلاف مورچے بندی کی تیاری شروع کر دی ہے چین کے مقابلے کے لیے تائیوان نے اپنے رکشہ بجٹ میں اضافہ کرنے کا پرستاؤں تیار کر لیا دعوے کے تحت اب تائیوان لمبی دوری کے ستیک ہتھیار بنائے گا تاکہ دویپ پر حملہ ہونے کے حالات میں دشمنوں کو دوری سے ہی نستان آبود کر دیا جائے اور تائیوان ان ہتھیاروں کو ایک پرنالی لے کر وکسط بھی کرے گا کیا ہے پرستاؤں اسے بھی دیکھیں ستمبر میں اتریکت رکشہ بجٹ پرستاوید کیا گیا ہے تائیوان کے پرستاوید بجٹ میں پانچ سال کا رکشہ خرچ ہوگا دعوے کے تحت تائیوان کا بجٹ 9 بلین ڈالر ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ اس رکشہ بجٹ میں ہتھیاروں کے اپگریڈیشن سے لے کر بہت کچھ ایسا ہوگا جو تائیوان کے اتحاس میں کبھی نہیں ہوا ہوگا سوطر بتا رہے ہیں کہ اس میں لمبی دوری تک سٹیک وار کرنے والی مسائل بھی ہوگی جو ودونسک وار ہیڈ کے ساتھ چین کو ٹارگٹ کر کے تینات کی جائے گا اس کے علاوہ چینی ائر فورس کی گھسپیٹ پر نکیل کسنے کے لیے بھی یوچ ستر پر تائیوان میں تیاری شروع کر دی گئی چین سے بڑے تناہوں کے بیچ تائیوان نے ایک ایسا یدہ بھیاس کیا جو اب تک نہیں کیا گیا تھا تائیوان نے امریکہ نرمیت ایف سکسٹین اور فرانس میٹ میراج 2005 پائٹر جٹس کو سنک پر اتار کر اپنے پائلٹ کے کوشل اور اپنی بائیو سینہ کی شمطہ کا پردرشن کیا یہ پوری ایکسسائز یدھ کیا شنکہ کو پڑھانے والی اور چین کو سندیش ملنا چاہیے تھا وہ بھی مل گیا تائیوان کو ٹارگٹ کر کے امریکہ کو اکسانے کی چینی کاریوائی پھر بھی کوٹنی تک دباؤ بانانے میں کامیاب ہوئی لیکن چین کو اپنی کاریوائی کے بھاری پڑھنے کا احساس دب ہوا جب تائیوان کی کھاڑی میں بریٹن کا یوتھپوت HMS Richmond پہنچ گیا اور چینی پرسیڈنٹ کا بارہ ساتھوے آسمان پر مہنچ گیا جس کے بعد چین نے بریٹن پر دوربھاونا پونڈ ویوہار کرنے کا آروم لگائے بریٹن کی نندہ بھی کی لیکن یہ تائیوان کا سوطنطر شیطر ہے اس لیے چین کوئی ایکشن نہیں لے سکا دوسری تائیوان سے جاری ویواد کے بھی چین کے لیے نئی پریشانی بڑھائی ہے جاپان میں چین تائیوان کو گھر رہا تھا لیکن جاپان نے چین کو گھرنے کا پلان تیار کر لیا چینی آکرمکتہ کے خلاف جاپان میں تیاری شروع ہوئی جاپان میں پرمانو پنڈوبی خریدنے پر چرچہ شروع ہوئی جاپان نے پرمانو پنڈوبی کو دیش کے لیے ضروری بتایا حالانکہ ابھی اس مدے پر سرکار میں رائے بٹی ہوئی لیکن پرمانو پنڈوبی خریدنے کی اوجنا کا سمرتن کرنے کی اپیل کی گئی ہے جو اب رنگ لا رہی ہے اور اگر جاپان کی پرمانو پنڈوبی ڈیل پر مہر لگتی ہے تو پھر چین کے خلاف ایک ایسے موچے کا کھلنا تیہ ہے جہاں ڈرائگن سمندر میں گھرا نظر آئے گا سمودری طاقت پڑھانے کے باوجود شیطر میں سب سے طاقتور نہیں کہلائے گا لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ اس سے جنگ یا شنگ کا اور زیادہ بڑھے گی جس میں جنگ کا میدان تائیوان بنے گا بیورا ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار